تو دیوالی کے موقع پر دلی سے تملاڈو تک سات راجیوں نے پٹاکے جلانے پر بین لگا دیا ہے اس بین کے اخلاف بابا باگشور نے آواز اٹھائی ہے انہوں نے اسے دیش کا دربھاگے بتاتے ہوئے کہا کہ جب بھی سناتن دھرم کے تیوہار آتے ہیں کوئی نہ کوئی روک لگانے کی بات کرتا ہے بابا نے کہا کہ اگر دیوالی کے پٹاکوں پر اعتراض ہے تو بکرید پر کیوں نہیں بابا باگشور کے بیان پر بریلی کے مولانا توکیر رضا نے آپ اپتی جتائی ہے دیوالی میں پٹاکوں کی سیما تے کرنے کی ضرورت بتائی پٹاکوں پر دھرم گروہ بھیڑ گئے ہیں آخر دیوالی پر کیوں چھڑا ہے دھرم یود مدیہ پردیش کی مہا ڈیویٹ میں آج سی پر کریں گے چرچہ آیا روشنی کا تیوہار آتش بازی پر تکرار جب بھی سناتر میں ہندو دھرم کے دیوہار آتے ہیں کوئی نہ کوئی کانون کی رنگا کی بات کرتا ہے لوگ لگاتا ہے لوگ لگانے کی بان کرتا ہے جنوری کو ان کا گیان پر گائم ہو جاتا ہے ہیپی نوئیر کے نام سے پیوری دنیا میں پٹاکے ہوتے ہیں تب پردوشن نہیں ہوتا ہے دیوالی آتی ہے بابا بنام بھائی جان پردوشن کی لڑائی بکرید تک آئی جانوروں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا انسانوں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے انسانوں کی لنچن کر دو انسانوں پر بم مار دو انسانوں کو قفل کر دو جانور بچا لو دیوالی پر بھرم ید دیپا والی پر پٹاکے پھوڑنے پر لگے بین کو لے کر ہو رہی بیحث میں اب بابا باغیشور بھی شامل ہو گئے ہیں انہوں نے اس پرتیبند کو شڑے انتر قرار دیا ہے دیوالی پر بھائیو پردوشن روکنے کے لیے کئی راجی سنکاروں نے پٹاکے جلانے پر پوری طرح سے بین لگا دیا تو کئی راجیوں نے صرف گرین پٹاکے جلانے کی چھوٹ دی ہے اسے لے کر باغیشور دھم کے پیٹھا دھیشور پنڈت دھیریندر شاستری بھڑک گئے ہیں انہوں نے دیوالی پر پٹاکے جلانے پر بین لگانے کے فیسنوں کو دیش کا دربھاگی بتایا اتنا ہی نہ ہی بابا باغیشور کے نشانے پر ایوڈیہ دیپوتسو پر سوال کھڑے کرنے والے لوگ بھی آ گئے اور بکرید کے تیوہار پر چپی سادھ لینے والے بھی بابا باغیشور نے ہندو تیوہاروں پر پریہورن اور کانون کی دہائی دینے والے لوگوں کو دوگلا بتاتے ہوئے بکرید کا ذکر کیا تو جواب یوپی کے مولانا توقیر رضا کی طرف سے آیا اور انہوں نے پردوشن کے بہانے بابا باغیشور کو نشانے پر لیا ایک طرف لوگ دیوالی کے جشن میں ڈوبے ہیں تو دوسری طرف ایمپی سے لے کر یوپی تک بٹاکوں پر گھماسان ہے اور آمنے سامنے بابا اور بھائی جان ہے تو دیوالی کے پٹاکوں پر گھماسان چھڑا ہے دھرم گروہ بھڑ رہے ہیں کسی کو پٹاکوں پر اعتراض ہے تو کسی کو بکرید پراپتی ان سب ہی مددوں پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے جان لیتے ہیں آج کے بڑے سوال تو نیوز ایٹین کے بڑے سوال بابا باگشپر نے جیسے بولا ہے کیا واقعی ہندو تیوہاروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ بڑا سوال ہے دوسرا سوال آج کا بابا باگشپر یا مولانا توکیر رضا نے اپنے اپنے ترک دیے کس کے ترک مہدم اور تیسرا اور آخری سوال تیوہار خوشیاں لاتے ہیں اومنگ لاتے ہیں پھر کیوں ان موقعوں پر تدوشن والی تقرار ہوتی ہے آجینی تمام سوالوں کے اردگید ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور بہت خاص پینل آج ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہے اسے تارف کرا دیتے ہیں آپ کا ملان بھارگو جی ہیں پروکتہ بی جے پی ابنیش بندیلہ جی کانگریس پروکتہ آپ دونوں کا بہت سواگت ہے سوامی شیلیشہ اندگری مہارہ حراج ہیں مہامن لیشور ہیں آپ کا بہت سواگت ہے مانوی تنیجہ جی ابنیتری ہیں آپ کا بہت سواگت ہے ادایت اللہ شیخ صاحب ہیں کاضی ہیں جن سے آپ کا بھی بہت سواگت ہے سب سے پہلے سوامی شیلیشہ اندگری جی تیوار کوئی بھی ہو دیوالی ہو عید ہو بہولی ہو کرسمس ہو انسانیت کی بات ہونی چاہیے مانوطہ کی بات ہونی چاہیے اگر کسی وکلب سے انسان کی عام لوگوں کی جیون میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو اس پر وچار کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہاں پر دوسرا ہے سوامی شیلیشہ اندگری بابا باغشپر یا آپ پیٹھا دیشپر باغشپر دھام کے جو کہہ رہے ہیں کیا گلٹ ٹریک پر آپ نہیں لے جا رہے ہیں بات کو آپ عید کی بات کر رہے ہیں آپ قربانی کی بات کرنے لگے دیکھیں تقرار کے جو ترک بہت سار ہیں ترک بہت سار ہیں جس کی تقرار کرنا ہے اس کے لئے ہم کچھ بھی لوجک رکھ سکتے ہیں کچھ بھی بات کر سکتے ہیں میں صدیر سے کہتا آیا ہوں کہ جب مانو سبیتا کا جیسی وکاس ہوتا ہے تو پتے کو پر تھا کا یا پر تھا کا بکلپ بھی تیار ہوتا ہے کیا ہم ناد اور وندو کا یعنی دھونی اور پرکاش کا کوئی بکلپ تیار کر پائے کیا ہم نہیں کر پائے تو اس میں کوئی شکل نہیں کہ ہمیں گھا تک پھٹاکوں سے دوری بنانی ہے کنٹو پھٹاکوں کو روک نہیں لگانی ہے اس سے ہمارے تیوہات پر بھاویت ہوتے ہیں کنٹو وہیں پر جی ہم دیکھیں گے تو پروشن شیف اور شیف اس دھونے کا نہیں ہے اس کے پورو میں دو تین سال پہلے آپی کے چینل پر باتشت کرتے کرتے ہم نے کہا تھا کہ پچاس دیشیبل کی آواز کو جو پار کر جائے وہ آوازیں کسی بھی جگہ کے آ رہی ہو کسی بھی دھرمیس تھل کی ہو اس پر پتی بن لگنا چاہیے تو اس کے اوپر سرکار نے بڑا بدیمانی سے ننے لیا اور سب کو برابری سے مانتے ہوئے کہا ملدی پہ دیش میں تو ویسے سٹوڑ پر کہ بھئی سب کے پرپتی بندے اتنی تیزی سے آپ کچھ بھی چیز کا شور نہیں کریں گے کہ جو سواست کے اوپر اثر ڈال جائے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں جیو دیا ہے کہ اوپر ہم نے انتر اوپ سے کام کرتے ہیں مانو سبتہ کا وکاس ہو گیا جس راشت کے اندر کھیتھی پریابتیں شاکار پریابتیں مجبوری نہیں ہے ماسہار کی تو اس جگہ پر مردوش پشو کی حتیہ کے لیے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بھی میں اس کا سواگت کروں گا کہ اس کا بھی کوئی ویکلپک ہو سکتا ہے کہ بھی ہمیں کی بلی دے رہے ہیں شاہدت دے رہے ہیں اس کا کوئی ویکلپک یا پرتی کا آتمک ابھی رکھتی کے ساتھ مستیار کو بھی منایا جا سکتا ہے کنٹو کسی بھی تیوہار کو اس پکار کی تقرار کے اندر انجھا کر کے روپ دینا ان پرمپراؤں کو آہد کرنا یہ سروادک انو چیتے جی بلکل بلکل تیوہار کو تیوہار کے جیسے منایے نہ کیے اسے اکھاڑے میں تبدیل کر دیجئے حدیت اللہ شیخ صاحب کیا توقیر رضا صاحب بتائیں گے کہ دیوالی کیسے منای جائے حدیت اللہ جی آواز مل رہی ہے آپ کو چلے حدیت اللہ جی تک آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے یہ بتائیے توقیر رضا صاحب تیہ کریں گے کہ دیوالی کیسے منای جائے کونس کو بتا کے پھوڑیں نہ پھوڑیں دیپ جلائیں نہ جلائیں یہ کچھ شوق میں نہیں ہے یہ تو ہمارے بھارت برس کا جو ہزاروں سال پرانا دھرم ہے یہ اس کی پرمپرہ ہے اور یہاں ہزاروں سال سے لوگ دیوالی کے موقع پر خوشیوں کا جو اظہار کرتے ہیں اپنے خوشیاں مناتے ہیں چاہے پتاکے کے روپ میں ہو چاہے مٹھائی کھلانے اور کھانے کے روپ میں ہو چاہے بھائی چارے کے لیے کرتے ہیں اب توقیر رضا صاحب نے کہو گولا اس کو بھواد ملانے کی ضرورت بھی نہیں تھی جن کا توہار ہے وہ اپنا کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھان میں پوری آزادی دی ہے اور ان کو اپنا توہار منا نہ دیا جائے اب اگر پتاکوں میں کئی آگ لگتی ہے تو مریں گے جو مریں گے تو کیر رضا کو کیا لینا دینا پڑا جو ایسے موقع پر بھوادیت بیان دے دیا انہوں نے اور رہا بھاوہ صاحب کا تمہارا ساتھ کو تھوڑا درہ اتنے بڑے مہان گیانی ہے تو میں تھوڑی سی بات کہوں گا کہ ستلی بم پھوڑوں گے یہ تمہارا کونسا دھرم ہے اور کونسا گیان ہے ارے بھارت برش ہے یہ یہاں ہزاروں سال سے جتنے بھی مرد بڑے مہان پرش ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے بے وکیفوں کو اور بڑے بڑے اپنا دیوں کو بھی جلے لگا کر کے انسان بنایا ہے آپ ایک دم ایسا بم پھول دیتے ہو کہ ستلی بم پھول دیں گے تو پھر تین سو دو دی آپ کو اوپر لگ جائے یہ مہارات درہ دیش کو اور دھرم کو دونوں کو بچائیے اور ہمارا آپ کا یہ کام بنتا ہے ہم جنتہ میں محبت اور تین قائم رکھے اور آنکھ میں اچھا جیان بات ہے ٹھیک ٹھیک بات ہے اپنا اپنا دھرم ہے سب کی آستہ ہے اور آستہ سب کی ہے تو بیبین میں دھرم کے لوگ ہمارے بھارت برش میں رہتے ہیں سب کو آزادی اپنا دھرم اپنا آنے کی چلے ٹھیک ہے ملن بھارکو صاحب پوری بات آپ نے سنی دوسری توقیر رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی واقعی سدھے ویکٹی یا گیانی ویکٹی بولتا تو شاید ایسا نہیں بولتا اشارہ پنڈے دھیریندر کرشن شاستری کی اور تھا ان کا آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے ویواد کو بلجوہ صاحب ایسے موقع پر تو خوشیاں ہونی چاہیے خوشیاں باتنی چاہیے یہ سب کی چکی اوپنگ اور اتصاہ کا تیوہار ہے سناتن کی پرمپرہ سے جڑا ہوا ہے تو سماج اپنے دھنگ سے مناتا ہے پوجن کرتا ہے اتصاہ کے ساتھ آتشواجی بھی کرتا ہے اس آتشواجی کو لے کے سرکاروں نے گرین پٹاکو کے طرف سے اس میں پاوندیاں بھی لگائی ہیں تاکہ پریہ ورن بھی سورکشی تلائے لیکن تیوہاروں پر جو بار بار این کے این جس پرکار سے حملہ کرتے ہیں اور پیچھے کے دروازے سے صرف دیپا ولی پر ہی آتشواجی ان کو ویروض ہے جو ویروض کر رہے ہیں ان کو دیوالی کے آتشواجی دکھتی ہے لیکن جو پاکستان اور انہے جگہ سے آتنگ کی آتشواجی ہوتی اس پر مہون رہتے ہیں تو یہ سیلیکٹیو ویروض دکھاتا ہے کہ ہندووں تیوہار اپتی ہے اور سارا پریہ ورن جتنا گیان ہے اس صرف دیوالی پر آتا ہے نہ ہی نیویر پر آتا ہے نہ ہی ویلنٹائن ڈے پر آتا ہے اور نہ ہی اپاشا تیوہار جس پرکار سے معافی کے ساتھ روکوں گا جن نو راجعوں میں پٹاکوں پر بہن ہے کہیں کچھ الگ پیرامیٹرز ہیں ان میں ایک بیہار بھی ہے جہاں آپ کی سرکار بھی ہے دوسرا ہریانہ ہے جہاں آپ کی سرکار ہے دیکھیں پرشاند بھائی وہ بہن نہیں ہے وہاں گرین پٹاکوں کو لے کر ہے جھاگ رک کیا جا رہا ہے سرکار گرین پٹاکیں بنائیے و چلائیے اور کرناٹک میں دیکھیں سب کرناٹک سرکار کیا کر رہی ہے یہ کانگریس سرکار ہے آٹھ بجے سے دس بجے تک ہی دیوالی بنایا پٹاکیں بنائیں پٹاکیں اگر بنانے ہیں سنو لیجیے سنو لیجیے کانگریس سرکار تیہ کر رہی ہے دیوالی چوبیس گھنٹے تین دن سبتہ ہور نہیں بنائیں گے آپ آٹھ بجے سے رات کے دس بجے تک مطلب آپ دیکھئے کیا اید بنانے کے لیے سنو لیجی کیا اید بنانے پاس کتنے بچے کٹیں گے ہندو تیوال پر کیوں شرم کریے تھوڑی کبھی سناتن کو ڈینگو کہہ دیں گے ملیریہ کہہ دیں گے کبھی ہندووں کو آتنکی کہہ دیں گے مافی جاتا ہوں میں پرشاند بھائی آج سب سب کا سمیں ہے سب آپ پینل پر جتنے ہندو بیٹھیں بھائی ہم اتصا اومنگ کے ساتھ تیوار مناتے ہیں دوسرے کہ جاتے ہیں پر اس پر ملن بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کہیں مٹھائیاں کا وطرن بھی ہوتا ہے لیکن اس میں دوند آخر کیوں آ رہا وہ مل کر ورود کرنا چاہیے ہمارے تیوار میں کوئی اور نہیں آئے گا کوئی بتایا گا نہیں ان کو گیا ہم سامارجی روپ سے جاگروپ ملن جی میں آؤں گا دوبارہ سپر پر پڑا کریں اونی جی جلدیس پر ایک ریاکشن آپ کا ضرور چاہیے دوسرا یہ کی کانگریز پر عارف لگا رہے دوسرا اس پورے ویوات کو آپ پہا دیکھتے ہیں اونی جی دیکھئے سب سے پہلی وار تو پرشان بھائی ایک بات میں آپ کو ہوتا ہوں کہ دیپا والی کا اتحاس دس ہیار سال سے بھی جادہ پرانا ہے جب پربو شیرام چودہ ورس کے ونواس کے بعد آئے تھے تو اس دن گھی کے دیے جرائے گئے تھے اوڈہ نگری میں تو مطلب یہ دیپوں کا تیوار ہے میں مانتا ہوں کہ بھارت دیش میں پورے ایک سو پچاس کو لوگ اس دن یہ تیوارا مناتے ایک دوسرے کو بدھائیاں دیتے چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی مجھب کیوں اور سب سے پہلی پریشان جی یہ بات آئی کہاں سے فٹا دیکھیں کسی کونگس نیتا نے تو کہا نہیں کہ فٹا کے مجھ چلائیے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بات یہ ہے خود ان کے ودھائیگ جو ہیں کئی نیتا ہے جیسے رامشو سرما جیسے وہ اس طرح کی نیک نیت سے بات نہیں کر رہے ایک دن پہلے موڈی جی بات کرتے ہیں پریون بچانے خود موڈی جی اور اگلے دن دیکھا جائے تو اپنے موہنی آدب جی بھی کہتے ہیں جین میں پریون بچانے کی بات کرتے ہیں اور اسی کے کاؤنٹر میں رامشو سرما کہتے ہیں خوب سارے فٹاکے فوڑی ہیں تو بھئیہ آپ مجھے بتائیں کسی بات مانے جائے جن راجیوں میں پٹاکوں پر بین ہیں پیرا میٹرز کے ساتھ ان میں آپ کے شاسط راجے بھی ہے پرشاند بھائی پرشاند بھائی آپ کی سرکار ہے دیکھیں 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 سب سے بڑی بات آپ دیکھیں مدر پردیش میں پیٹلا ود کا حاصلہ کوئی بھولا نہیں ہے دیکھیں دیوالی پر فٹاکوں پر کوئی روک رہی ہے لیکن فٹاکوں کے تیسے اکتی یہ ہو گئی ہے کہ سالور فٹاکیں چلتے ہیں کرکے ٹیم جیتی تو آپ فٹاکیں فوڑ دیتے ہیں کسی کا جمدن ہے تو آپ فٹاکیں سوال بھائی ہے نا کہ بھائی جب نیویئر میں نیویئر میں پٹاکیں بڑھ جاتے تب آپ اپتی نہیں ہوتی ہے کوئی مقابلے میں پٹاکیں پھوڑ جاتے تب آپ اپتی نہیں ہوتی ہے دیوالی پر اگر فٹاکیں پھوڑ لیں تو آپ اپتی ہے پریشان جی دیکھیں دیکھیں پریشان جی دیوالی پر فٹاکیں فوڑتے ہیں دیوالی پر فٹاکیں فوڑنے پر کسی کوئی آپ اپتی نہیں کسی نیتا نے کوئی آپ اپتی نہیں لی لیکن ہاں اس کے مادنٹے ہونا چاہیے جیسے ابھی گرین فٹاکوں کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہاں دس ہزار فٹاکوں کی لڑیں پانچ ہزار فٹاکوں کی لڑیں بڑے بڑے ستلی بم آپ دیکھیں جب وہ فوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہاں جاتا ہے پردوشن کا اس طرح وائیو کا بات ان فٹاکوں کی ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں فٹاکوں کی دھیان رکھیں اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو سناتن بھارکو جی جلدی اس پر رییکشن دیجئے اگر پردوشن بہرات چرچہ کو رکھوں گا آپ کو سیدھی تصمیریں مخیمتری ڈاکٹر موہن یاد ہو بوپال سے تصمیریں آپ کے ٹی وی سکرین پر دیوالی سیلیبریٹ کرتے ہوئے بوپال کے گاندھی نگر سے یہ تصفیریں مخیمتری یعنی سبھی کی دیوالی سبھی کا تیوہار خوشنما رہے یہ کوشش ہے مخیمتری ڈاکٹر موہن یاد ہو کی ڈاکٹر بھیم راو بیٹ کر کی مورتی پر مالی آرپن کرتے ہوئے اور بوپال کے حضور سے ودایق رامیشور شرمہ مخیمتری ڈاکٹر موہن یادو کے ساتھ پریواروں اور بچوں کو مٹھائی کھلاتے ہوئے اور سواباوے کے اس مٹھائی سے بچوں کے چہروں پر موسکان بھی نظر آ رہی ہے گاندی نگر پہنچے ہیں ساتھ میں ودایق رامیشور شرمہ بھی اور دیوالی کے اس موقع پر مٹھائی بچوں کو ماتتے ہوئے کوشش ہے کہ ان کے چہروں پر بھی موسکان آئے خوشی آئے اور ان کا تیوہار بھی دھوم دھام سے منیں خوشیوں کے ساتھ منیں سیدھی تصویریں ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر یہ اور نہ کبھل مٹھائی بلکی اپوہار اور پٹھاکے بھی جس پٹھاکے پر ابھی چرچہ بھی چل رہے دی بھٹھاکے 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 مٹھائی بھی دی مٹھائی بھی وہ پڑھاکے بھی اور چلے چرچہ کو ایک بار پھر آگے بات بڑھاتے ہیں سب ایک خاص میں مان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور مانوی تنیجا جی کے پاس جاؤں گا سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ابھی نیتری ہیں معافی چاہوں گا مانوی جی آپ کے پاس تھوڑا دیر سے پہنچا جو اس پوری ڈیبیٹ کو پوری چرچہ کو آپ نے سنا ہوگا اس کا جسٹ کیا ہے کیا واقعی پردوشل کی ہمیں چنتہ نہیں کرنی چاہیے اور بکریت کی بات ہو رہے ہیں کیا اس پر بھی ہمیں اور وچار نہیں کرنا چاہیے کہ آخر کیسے مانوی تا انسانیت بچی رہے انسان بچا رہے دیوالی منائیں میری آواز آپ چھیک کر دی جو میں کوئی خود سنائی دیری ہے دیوالی آپ منائیں دیوالی منانے کو کوئی منان نہیں کر رہا لیکن دیوالی آپ دیئے سے مناؤ سکتی ہیں گھر کو اچھی طریقے سے سجا سکتے ہیں لیکن پٹا کے جلائیں اگر آپ کو پٹا کے جلانے ہی ہے تو آپ انوائلمنٹ فیلی پٹا کے جلائیں گرین پٹا کے جلائیں دوسری پر بولنا چاہتی ہوں جیسے ابھی خود سے پہلے بہت سارے پینلسٹ پتا تھے میری آواز کو ٹھیک کرا دیجئے بہت سارے پینلسٹ کہہ تھے دو ہنٹے کی ونڈو دی ہے دیکھیں مانوی جی کی آواز درست کرائیں جے دو ہنٹے کی ونڈو دی ہے کہ جس میں پٹا کے جلا سکتے ہیں ایک دوست راجے کی بھی نام بتا رہے ہیں می کو بتا ہے راجستان میں بھی دو ہنڈے کی ونڈو دی ہے تو کہیں نہ کہیں ساتا پکش بھی جانتا ہے کہ پٹا کے زیادہ چلیں گے تو انوائرمنٹ پہ خراب اثر پڑے گا گلومال وارمنگ ہے آپ پردوشن ری پردوشن کر دیں گے کتنے لوگوں کو آسم ہو جائے گا ویسے ہی ہمیں فریش اے تو ملتی نہیں ہے پٹا کے نہ جلانے کے بہت سارے کارن ہے ایک تو انوائرمنٹ پولیوشن دوسرا یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہام بھی کر سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ جو جانور ہے اتنا یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ جانور کے پکش میں بولتے ہیں کہ اس کی بلی نہیں ہے پشو بلوی جو بین ہوئی ہے جو ساناتر کی بین کری ہے پشو بلوی جو تھی کہیں نہ کہیں آپ اتنا پشووں کے لیے اتنا آپ کو آپ کے ہدر ہدے میں پرابو ہوتا ہے کہ آپ پشووں کے لیے آپ کے یہ پریم ہے تو جو پشو جو جانور ہے جو جو ڈاگ ہے جو کیٹ ہے جو گائے گاؤں آتا ہے جو سڑک پر گوم رہی ہیں آپ پٹا کے جلا رہے ہیں کتنے سہن جاتے ہیں وہ آپ کو ان کی جنتہ نہیں ہے جن کے گھر میں یہ تو اس دعوی سے میں کہہ رہی ہے جن کے گھر میں پیٹ ہے ان کو میں معلوم ہے جب پٹا کے جلتے ہیں وہ اتنے سہن جاتے ہیں کوئی علمانی کے نیچے چھپ جاتا ہے کوئی بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے جہاں آپ یہ کمپیر کر رہے ہیں پکرائی سے توہار منانے پر یعنی آپ پتی نہیں ہونی چاہے مانوی جی لیکن ہاں ویچار ضرور کرنا چاہے کی طریقہ کیا ہو میں پھر آوں گا آپ کے پاس سوامی شہلی شاند جی ایک بات پر دہو آتے ہیں وہ بات پڑھے دیریندکرشن شاستری کی سناتن دھرم کی جب بات آتی ہے ان کے تیوہاروں کی بات آتی ہے تو سازے شروع ہو جاتی ہے دیکھیں اس میں کہنے کے مچ بات تو ہے کہ ایک خیدہ نے زندہ لے کر کے بھی چلتا ہے پاکشا ویپا دیش پرندہ سب سے صوف تدھی کو دندو آتا ہے تو دھرم آ جاتا ہے جس کے اوپر کوئی بیکتی کبھی بھی امیلی اٹھا دیتا ہے ہم بڑے سبھانت بننے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ پردیوشن ہو رہا ہے یا پریار ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس کو سامنجے سے کے ساتھ میں ستکی سمانتہ کے ساتھ میں کبھی چرچہ نہیں کر پا ہے یہ ہمارے لوگکتن ترے کے لئے نشیویت چنو تھی ہے دیکھیں اس سمیہ میں یہاں کوریا میں بٹھا ہوا ہوں دکشن کوریا کے اندر کہ آپ سبھی کو بتانے کے لئے کہ بھگوان سری رام کی جو پراپوتری تھی سری رتنا وہ یہاں پر یہاں کے راج کمار کے ساتھ میں ان کا بیوہا ہوا تھا یہاں پر ہندو علف سنکھے کے کیونکہ میں یہاں پر آیا ہوں تو ہم ہماری سنسکتی کا جو وستار ہے پرسپر ایک بسے کے اوپر آکشپ لگا کر کے نہیں کر سکتے ہمیں اس کی جڑوں کو خوشنا ہوگا ان درہوں میں جا کر کے اس کی ساکرات میں پہلوں کو پکالنا ہوگا کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ سبیتہ جیسے ایسے بڑھے گی ہماری پرمپراؤں میں سے کئی ساری پرمپراؤں بھلوپت ہوتے چلے جائیں گی کیونکہ بھلوپت تھی کرنا ہے تو فوت رمپراؤں کو کریں محبی کے ساتھ روکوں گا سوامی جی چکی وقت تھوڑا کم ہے دوسروں کے دھرم پر یا کہیں گی دوسروں کے تیوہاروں پر سوال اٹھانے سے پہلے خود ہمیں اپنے اندر جھاکنا ہوگا محبی کے ساتھ روکوں گا ہمارے دیش کے ہزاروں سال پرانی پرسا ہے سناتان دھرم کا یہ بہت بڑا توہار ہے اور یہاں مناتے آئے ہیں آپس میں میل محبت کے ساتھ کوشیاں منا کر کے دیوالی مناتے ہیں بی جے پی کو تو سازش نظر آتی ہے اور سازش کے پیچھے کانگریز بھی نظر آتی ہے پریشان جی میں تو بڑی بنمتہ سے سبھی کو دیوالی کی شکم نہ دوں گا اور اتنا کہوں گا کہ کرپیہ دیوالی کے نام پر فٹاگوں کے نام پر راجنیتی نہ کرے یہ پہلی بار ہے کسی نے نہیں کہا کہ فٹاگیں مت چلائیے فٹاگوں کے لیے گائل لائن اس لیے جروری کہ مدب دیش میں فٹا کا فیکٹری چاہے ہردہ کا حاصل ہو یا پیٹلا بات کا حاصل ہو تو پرانے انہوں کو دیان پر رکھنا چاہیے ملان بھائیو جی پندرہ سیکھنے پندرہ سیکھنے بس ساب دھانی بڑھتے ہیں ساب دھانی بڑھتے ہیں پرسان جی ایک بات تو تائے ہوگی جو بڑھتے ہیں تاکیت رجا کرے وہی کامرس کر رہی ہے دیپا بلی پر بھی ویروہ بتا رہا ہی کساب کتنے کی لہا جلانے آئے سنوڑی بھی آپ کا بیان اور آپ جس پرکار سے ہندو تیواروں کو ہندو سماج کو تائے کر لینے جیے ہندو سنتوں کو تائے کر لینے جیے آپ مت تائے کریے نہ ہی اب اتعمل کریے یہ کرناٹر نہیں مدی پردیش ہے یہاں اتنا ہوں ان کے ساتھ بہت اجازت نہیں دیتا چرچہ کو اور آگے پڑھائیں لیکن تیوار ہے بھائی تیوار کے جیسے منائیے نہ کی اکھاڑے میں تبدیل کریے آپ سبھی کاس مہمانوں کا بہت دنیوار دنس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تمہار ڈیویٹ میں بس اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار